آپ کا نام کیا ہے میرا نام مسکان ہے آپ کس جماعت میں پڑھتی ہیں میں آٹھویں جماعت میں پڑھتی ہوں آپ کے والدین کا کیا نام ہے میری ماں کا نام خدسیہ اور والد کا نام شفی ہے آپ کہاں رہتی ہیں میں دہلی میں رہتی ہوں آپ کے سکول کا کیا نام ہے میرے سکول کا نام راج کیا بال ودیالے ہے آپ کے کلاس ٹیچر کون سا مضبون پڑھاتے ہیں میرے کلاس ٹیچر اردو زبان پڑھاتے ہیں آپ کی دلچسپی کس مضبون میں زیادہ ہے مجھے اردو زبان پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ کو زبان پڑھنا کیوں اچھا لگتا ہے اس میں نظمیں ہوتی ہیں کہانیاں ہوتی ہیں اور ڈرامے ہوتے ہیں ہاں ہاں ناتک تو ہم کھیل بھی سکتے ہیں آپ کون کون سی زبانیں بول سکتی ہیں میں اردو ہندی انگریزی اور سنسکرت بول سکتی ہوں آپ کے گھر میں کھانا کون پکاتا ہے ہمارے گھر میں امی اور اببو دونوں کھانا پکاتے ہیں آپ کو سکول کون پہنچاتا ہے مجھے سکول چھوڑنے کبھی امی جاتی ہیں اور کبھی اببو جاتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کون کون آتا ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں امی اور اببو دونوں آتے ہیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے مجھے کھچڑی کھانا پسند ہے آپ کے علاقے میں کون سا پھل زیادہ ملتا ہے ہمارے یہاں امرود اور پپیتہ زیادہ ملتا ہے لیکن مجھے انگور پسند ہے آپ صبح کب جاتی ہیں میں صبح چھے بجے اٹھتی ہوں کیا آپ کسرت کرتی ہیں ہاں میں یوگا کرتی ہوں آپ کے سکول میں کوئی یوگا کے استاد ہیں ہاں ہمارے سکول میں یوگا کے استاد ہیں وہ ہمیں یوگا اور دوسری آپ کو کھلنا پسند ہے ہاں مجھے فوٹبال کھلنا پسند ہے مجھے انڈور گیم پسند ہے اور آپ کو مجھے بھی میں ٹیبل ٹینس کھلتی ہوں آپ ویڈیو گیم کھلتی ہیں نئی مجھے ویڈیو گیم پسند نہیں ہے مجھے باہر کھلنا پسند ہے آپ کے علاقے میں کون سی ندی بہتی ہے میرے علاقے میں جمنا ندی بہتی ہے اس کے کنارے بہت سے بغیچے ہیں ہم سب وہاں گھومنے جاتے ہیں آپ کہاں گھومنے جاتے ہیں ہم پارک میں گھومنے جاتے ہیں ہمارے شہر کے باہر ایک پہاڑ ہے یہ گھومنے کی بہت اچھی جگہ ہے آپ کے علاقے میں کھیت ہیں ہاں ہمارے علاقے میں بہت سارے کھیت ہیں وہاں جنگل بھی ہے اس جنگل میں ایک جھرنا ہے آپ نے جھرنا دیکھا ہے؟ نہیں میں نے تو جھرنا نہیں دیکھا ہے میں دیکھنا چاہوں گا ہمارے گاؤں آنا میں آپ کو جھرنا دکھاؤں گی اوپ آج بہت گرمی ہو رہی ہے اب بارش ہونی چاہیے آپ کے علاقے کا موسم کیسا ہے؟ وہاں کا موسم زیادہ تر موتدلیا گرم رہتا ہے کیا آپ نے ریگستان دیکھا ہے؟ نہیں میں نے ریگستان نہیں دیکھا ہے وہاں تو بہت گرمی ہوتی ہے ہاں لیکن رات میں ریٹ تھنڈی ہوتی ہے میں بھی ریگستان دیکھنا چاہتی ہوں میں پچھلی گرمی کی چھٹیوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پہاڑوں میں گھومنے گئی تھی وہاں سردیوں میں بہت برف گرتی ہے آپ کا پسندیدہ تیوہار کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ تیوہار دیوالی ہے دیوالی مجھے بھی پسند ہے لیکن مجھے ہولی زیادہ پسند ہے ہولی میں ہم خوب رنگ کھیلتے ہیں تیواروں میں ہم خوب مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں؟ ہاں جیسے سیوائی اید کا خاص پکوان ہے تیوہاروں میں میلوں میں گھومنا بہت اچھا لگتا ہے ہاں مجھے بھی گھومنا پسند ہے آپ کے سکول میں یوم آزادی کیسے منایا جاتا ہے؟ ہم جھنڈا پہراتے ہیں قومی ترانہ گاتے ہیں اور لڈو بھی کھاتے ہیں ایسے ہی یوم جمہوریہ بھی مناتے ہیں دو اکتوبر کو گاندھی جہنتی کے موقع پر ہم سوکشتہ دیوس مناتے ہیں ہمارے سکول میں عالمی یوم مادری زبان منایا جاتا ہے جو اکیس فروری کو منایا جاتا ہے آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ میرے گھر میں امی، ابو، دادا، دادی، چاچا، چاچی اور ایک بہن ہے اچھا تو کیا آپ کبھی اپنے ماموں کے گھر بھی جاتی ہیں؟ ہاں میں چھٹی کے دنوں میں ماموں کے گھر جاتی ہوں وہاں بہت اچھا لگتا ہے وہاں میرے ماموں، ممانی، خالہ اور نانا نانی رہتے ہیں ہماری نانی ہمیں بہت ساری کہانیاں سناتی ہیں کیا تم بھی اپنے ماموں کے گھر جاتے ہو؟ ہاں میں تو اپنے ماموں اور پھوپی دونوں کے گھر جاتا ہوں میری پھوپی کے گھر میں ایک کتا اور ایک بلی بھی ہے میرے گھر میں تو گائے اور بچڑے ہیں ہمارے گاؤں میں بھینس اور بکریوں بھی ہیں میرے گھر میں ایک توتا تھا ایک دن وہ اڑ گیا مجھے بڑا مزا آیا آپ اسکول کی چھٹیوں میں کہاں گھومنا پسند کرتی ہیں؟ مجھے گرمی کی چھٹیوں میں پہاڑوں پر گھومنا پسند ہے ان چھٹیوں میں کہاں جانے والی ہیں؟ میں ان چھٹیوں میں سکم یا کشمیر جانے والی ہوں میری خواہش تو سردیوں کی چھٹیوں میں گوہ یا انڈمان جانے کی ہے ارے انڈمان تو سمندر کے اندر ہے وہاں کیسے جاتے ہیں؟ وہاں ہوائی جہاز اور پانی والے جہاز دونوں سے ہی جا سکتے ہیں آپ پڑھ لے کر کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں مصنف بننا چاہتی ہوں میں اپنے گھریلو تجارت میں مدد کروں گا جیسے کس طرح کی تجارت؟ کھیتی باڑی یا باغبانی یا دکان یا کپڑے کی تجارت میں سیاست میں بھی جانا چاہتی ہوں میری خواہش ایوریسٹ پہ جانے کی ہے میں تو فوجی بننا چاہتی ہوں